اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد عثمان کیریز ہیلپ ڈسک کے جانب سے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ فرانس گورنمنٹ سکولرشپ 2020 سپیسیفک فور پاکستانی سٹوڈنٹس کیسے اپلائے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے میری لیٹس ویڈیوز دیکھ لی ہوں جو اس ویڈیو سے پہلے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کیمپس فرانس گورنمنٹ سکولرشپ 2020 فور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ان انگلیش اور اور دور ہنگی میں لیکن یہ والی ویڈیو جو میں اس وقت اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ سپیسیفک فور پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں کہ سکولرشپ فرانس فور پاکستانی سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فولی فانڈیڈ سکولرشپ ہے فرانس گورنمنٹ کی طرف سے انانونس کیا گیا ہے اور پاکستانی سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس میں جسٹوڈنٹس سکولرشپس آویلیبل ہے میں سٹوڈنٹس سکھ ماسٹرز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں تو میجر ٹیمز یا جس سے ریلیٹڈ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں وہ کلائیمنٹ چینج انوارمنٹ پرجیکٹ اینڈ سی ریلیٹڈ لوگ اس میں آپ لائے کر سکتے ہیں یہ کیمپس فرانس ان پاکستان کی جو آگنایزیشن ہے فرانس کی ان پاکستان میں انہوں نے انانونس کیا ہے فر پاکستانی سٹوڈنٹس جس کی ڈیڈلائن فسٹ میر ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ہے تو اس پہ کمپلیٹ ویڈیو بنانے کے لیے کمپلیٹ پروسیجر آپ کو بتانے کے لیے آپ کو وزٹ کرنی ہوگی www.careershelpdex.com آپ مجھے فیس بک گروپ فیس بک پیج میں بھی جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ بھی سیم نام سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ویب سائیڈ کو بھی آپ دیلی ویسز پہ وزٹ کر کے اور اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے گوگل پہ یا URL میں www.careershelpdex.com پہ اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہ لیٹس سکولرشپ اپن ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں scholarship in France for Pakistani students fully funded اب جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ open ہو جائے گا یہاں پہ آپ France government scholarship international students آپ اس کے علاوہ کسی بھی sections پہ click کر کے اس کو open کر سکتے ہیں جب آپ اس کو open کرتے ہیں تو separate page آپ کے پاس open ہوتا ہے جو اس scholarship سے related complete details اور complete procedure جہاں پہ موجود ہے تو چلیے اب ہم اس کو start کرتے ہیں one by one اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی application اس scholarship کے لیے کیسے submit کریں گے تو چلیے اب ہم start کرتے ہیں اپنی applications یا اپنی ویڈیو کا main content سب سے پہلے brief description brief description کا مطلب ہوتا ہے summary of this applications organization کیا ہے french government scholarship 2020 campus پاکستان کی طرف سے announce کیا گیا میں آپ کو official بھی دکھاؤں گا higher education institutions of France میں آپ apply کر سکتے ہیں department جو ہے وہ climate change environmental issues سے related کرتے ہیں یہ میں نے international والی میں بتائی same theme ہے دونوں کا course level آپ جس master level apply کر سکتے ہیں award fully funded access mood آپ نے just online online کا مطلب ہوتا ہے جو electronically جو آپ کی applications ہوتی ہے اس کو ہم online کا نام دیتے ہیں number of awards not non nationality pakistani students or the award can be taken in France deadline اس کی کیا ہے 1st May 2020 for pakistani 5 out of 4 scale آپ کی CGP ہونی چاہیے اور جو ہے آپ کے پاس جو آپ کا education gap ہے وہ دو سال سے زیادہ کا نہ ہو اگر آپ 2019 میں graduate ہو آپ apply کر سکتے ہیں آپ 18 میں graduate ہو آپ apply کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے ان انٹرسٹیڈ جو theme ہے climate change environmental issues آپ جو ہے اس میں انٹرسٹیڈ ہونے چاہیئے اور جو اس میں بڑی important point ہے وہ یہ ہے کہ students should have the admissions letter or proof of application submission in french university must enroll in french universities before blah تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے french universities جو ہے آپ میں apply کرنا ہے ادھر admissions یا offer letter لینا ہے اس application سے پہلے آپ کے پاس time بہت ہے first میں آپ کے پاس تقریبا جو ہے ڈیڑھ ماہ اس وقت موجود ہے آپ ڈیڑھ ماہ میں multiple universities میں apply کر سکتے ہیں اور offer letter لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو admissions letter نہیں ملتا تو then just آپ اس base پہ apply کر سکتے ہیں کہ آپ just universities میں application submit کریں اپنے admissions کے لیے اور آپ اس کا proof جو ہے scholarship میں لگا دیں کہ سر میں نے university میں apply کیا ہوا ہے still i didn't reply yet so آپ جو ہے just یہ بھی کرنا means یا تو آپ پاس offer letter ہو admissions letter ہو یا just آپ کے پاس admission prove ہو کہ آپ نے application submit کر دی application submission prove پاکستان نے announce کیا انہوں نے compulsory کیا انہوں نے بتایا نہیں ہے انگلیش proficiency test score is compulsory for scholarship in France it means کہ انگلیش proficiency certificate authentic document ہونے چاہیئے لیکن ایک option یہ ہے جب آپ universities میں apply کرتے ہیں تو multiple universities کے اندر آپ کو english proficiency letter پر ویویر مل جاتا ہے تو اگر آپ کو اس application سے پہلے admissions offer مل جاتا ہے then آپ کو ضرورت نہیں ہوگی آپ english proficiency base پر apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ just application submission پر یا اس پر اگر پر سکتے سکتے ہیں اور وہ آپ سکتے سکتے گا تو french government scholarship کی ریٹیل کیا ہے masters two years کے لیے ہوگا scholarship fully funded ہوگا two years ہوگا جو پاکستانی students کے لیے announce کیا گیا ہے وہ project management for environmental and energy engineering ایک تو یہ program offer کیا گیا دوسرا hydraulic and civil engineering دوسرا آپ کو یہ پاکستانی students کے لیے پاکستان اس نے دو سپیسیفک پاکستان کے لیے announce project management for environmental and energy engineering hydraulic and civil engineering اب آپ ان کے بارے میں details جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے detail کیا ہے کون apply کر سکتے ہیں کیسے apply کرنا ہے کیونکہ میں نے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزیں اوپن ہوتی ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اوپن ہو رہا ہے mscpbpe mp3 بلا 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساڑا کچھ آپ کے سامنے اوپن ہوا ہے آپ دیکھ لیں گے یہ یونیورسٹریز بھی ہے تمام ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ لنک پہ گیون ہے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے تو تو یہاں پہ مل جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیکس م1 ایم 2 بھی ہے تیوشن سپیس کتنی ہوگی کیمپس کون سے ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے اس کا کیا ہے فکلٹی کون سے ہوگی لیکچر فرم ایک ایڈیمیا اینڈسٹری فرم آل کنٹریز تو اس طرح کر کے جو ہے یہ کمام کمپلیٹ ڈیٹیلز یہاں پہ گیون ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپشنز ہیں اپلائے آپ جب اپلائے پہ کلک کرتے ہیں تو پہ کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا تھے تو یہاں پہ لکھا ہے اس میں کمیٹی کنسیسٹیوں کیا سکتے ہیں the applicants based on the application criteria cv resume motivation letter applicants previous grades co-recommendation english level working or training experience description of the professional plans after the problem means you have a research plan references letter please upload the required documents applications on this online application platform of this application application start to candidate in m1 first year of masters to candidate on m2 second year of masters you can see no previous in french so here you can see international masters is open to candidates with at least scientific bachelor's or master's degree you can see m1 master's is open to the candidate with at least four years of university bachelor's or first year of master's so with uh scientific disciplines such as chemical mechanical civil environmental electrical physics and chemistry to insert little log here on p apply karakar sakti abhi sakti hai with specific discipline such as chemical mechanical civil environmental electrical engineering physics and chemistry ii alec prais kkananda must have a certificate or other proof of english proficiency required core tuffle ndia paul iii it's klaar to ya paul ii it's klaar to ya paul ii it's klaar to ya p по آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس کی بھی complete ویسے ہی details given ہے why I choose the program, program details یہاں پہ given ہے internships, or master thesis, practical informations, کب start ہوگا, کب end ہوگا applications, you can start applications here deadline is 15 میں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی deadline 15 میں ہے تو آپ start your application online, جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کی online application start ہو جائے گی تو یہ تھی complete details about in programs related کہ کترے programs کون سے ہوں گے اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کون سے apply کر سکتے ہیں you can apply at the first year of master's if you have bachelor's degree in other science bsc or engineering beng including courses in hydraulic, mechanical and civil engineering تو یہ والے لوگ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی سیم بیسے ہی لکھاوا ہے english language, b1, level, tuffle, computer-based, bla 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 تو یہ چیزیں یہاں پہ given ہوں گی یہ in programs کے detail ہے آپ نے in programs میں admissions کے لیے apply کرنا ہے تو یہ تھی complete details in programs related پاکستان کے students apply کر سکتے ہیں اب اس میں how to apply کرنے کا جو next step ہے وہ ہے how to apply آپ نے اس میں apply کیسے کرنا ہے تو apply کرنے کا step 1 جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ step 1 یہ ہے کہ آپ نے یا تو admissions letter لینا ہے offer letter لینا ہے یا آپ کے پاس proof of successful application submission ہونے چاہیے کہ آپ نے ان دو programs جو programs پاکستان نے announce کی ہیں یہ جو میں نے آپ کو دکھائے ان میں سے آپ کسی ایک میں یا دونوں میں جیسا کہ آپ multiple میں کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو offer letter ملے آپ وہ use کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو offer letter نہیں ملتا تو جیسے جو آپ کے پاس proof ہوگا جو آپ کے پاس email آئے گی successful application submission کی آپ کو proof لگا سکتے ہیں کہ یہ میرا student number ہے جب میں نے apply کیا اور میری application submitted ہے لیکن مجھے ابھی تک admissions letter یا offer letter university کی طرف سے نہیں ملا تو آپ جو ہے یہ use کر سکتے ہیں step one میں میں نے آپ کو بتا دیا please recommend to check the apply above sections یہ میں نے complete detail میں آپ کو اب بتا دیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں field of programs یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے apply کرنے apply کرنے کے links بھی بتا دیئے ان کے requirements بھی بتا دیئے کن کن سے programs ہوں گے اس سب میں نے آپ کو بتا دیئے اب ان میں apply کرنے کا procedure کیا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ویلیو جو بھی سن رہا ہوگا جو بھی دیکھ رہا ہوگا آپ نے multiple admissions یا multiple scholarships کے application portal پل کیے ہوں گے کرنا ہوتا ہے register کرنے کے بعد آپ اس کو login کرتے ہیں login کرنے کے بعد آپ کے پاس application form open ہوتا ہے جو کچھ اس کرتیوب سے ہوتا ہے personal detail ہوتی ہے contact information ہوتی ہے education history ہوتی ہے آپ کا study plan ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد documentation upload کرتے ہیں documentation upload کرنے کے بعد submission کر دیتے ہیں تو اگر میں اس کو one by one کروں تو یہ بہت lengthy جو ہے ہماری ویڈیو بن جائے گی بہت لبی ہو جائے گی اور آپ کے یہ بھی دیکھنا آسان نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئی confusion آتی ہے مجھے امید ہے آپ لوگ کو کوئی confusion نہیں ہوگی اس میں کوئی problem آپ لوگ پھر سے نہیں کریں گے کیونکہ آپ already اس کے practice ہو چکے ہوں گے کیونکہ آپ نے multiple application submit کی ہوں گی تو آپ سب سے پہلے یہاں پر کریں دور کرنے کے بعد جو ہے جب آپ نے application submit کر دی آپ کے بعد second step کے آپ نے wait کرنا ہے till deadline deadline اس کی کیا ہے first may تو first may اس کی تو deadline لیکن آپ اس کو کرنے 25th april لگا لے اگر تو 25th april تک آپ کو admissions letter یا offer letter مل جاتا ہے even conditional or unconditional اب یہ کیا ہوتا ہے conditional اس کو گولتے ہیں جب university کو کچھ آپ کے application میں requirement ہوتی ہے means کچھ اس کو اور required ہو for example آپ نے application submit کی لیکن آپ کی application incomplete تو university نے آپ کو admission offer کر دی لیکن condition لگا دی پہلے آپ یہ چیز submit کریں تو وہ ہوتا ہے آپ کے پاس conditional unconditional کیا ہوتا ہے کہ آپ نے application submit آپ کو without any condition admission offer کر دے تو آپ کو آگر تو 25th april 26th april 27th april 28th april 29th april تک اگر آپ کو کوئی admission offer letter مل جاتا ہے then well and good اگر نہیں ملتا تو آپ نے successful submission کی email آپ کے پاس آتی ہے اس کی basis پہ اپنے scholarship کے لئے apply کر دینا step two کیا ہے آپ نے complete documents single file میں بنانے ہے اور بنانے کے بعد آپ نے email address پہ through email address send کر دینا ہے scholarship frinp ak at gmail dot com آپ نے اس email پہ اپنا فیل کر دینا ہے اور آپ اس پہ subject میں لکھیں گے campus from scholarship 2020 2021 یا from government scholarship 2020 یہ آپ کے مرضی ہے اور اپنے ایک فائل میں اپنے یہ تمام documents میں آپ کو دکھا جیتا ہوں ڈیٹیل cv educational documents certificate degree diploma جو بھی آپ کے پاس ہیں letter of admission from french universities are approved of complete submitted application اپنے یہ لگانا ہے letter of recommendations لگانے ہے english language test لگانا ہے copy of passport at this stage پہ اپنے تمام documents کو ایک PDF میں shift کرنا ایک PDF میں merge کرنا اب آپ یہ کیسے کریں گے اس سب سے لگانا اس کو word form میں بھی ایک document میں change کر سکتے ہیں it's up to you تو اپنے تمام ایک file اس file پہ آپ نے کیا لکھنی ہے application for campus scholarship 2020 اور آپ نے اس پہ نام بھی لکھ دینا ہے جیسے اپنے ایسے ایسے کر کے اس email ایڈرس پہ اپنے اپنے application کو submit کر دینا ہے benefits کیا ہوں گے fully funded scholarship ہو گا آپ کے تمام air fair registration medical insurance month list 700 euro per month آپ کو دیا جائے گا تو یہ details given ہے master 's project links given ہے کنڈیشن 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 جائے گا application file یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ اس کی email address یہ यहाँ پہ لکھا है any incomplete file or file received of the deadline will not be accepted तो यह थी official announcement आप इसको official announcement भी भी देख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सबस्वाइब करें बैल आइकोन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें सेम ऐसे ही carrier's helpdex website को official daily basis पर visit करें और इसके bell icon पर पर भूलिएगा अगर आपको confluence हैं कोई problems हैं को solution वरना मैं ही आपकी post पे reply कर दूँगा तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए scholarship में apply करने में मदद गार साबित होगी और दौाओं में आपकी अलाह आपिस